اسلام علیکم ناظرین چینل ہیل ٹیفز میکزین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہیری ایس سے ہوں گے تو دوستو دیابتیز کا مرض انتہائی تشویش ناغ ہے اور اس کے متاثرہ مریضوں کو کھانے پینے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے تو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دیابتیز کے مریض گھڑکا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں دوستو دیابتیز کے شکار افراد میں اکثر کچھ میٹا کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کی شدت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے تاہم دیابتیز کے شکار افراد کے لیے چینی زہر تصور کی جا سکتی ہے تو اس کے متبادل کے طور پر گھڑ کو بھی ایک اچھا آپشن سمجھا جاتا ہے یقیناً گھڑ صحت کو متعدد فوائد پہنچ جاتا ہے مگر کیا یہ واقعی دیابتیز کے مریضوں کے لیے صحت باش انتخاب ہے کیا یہ چینی کے مقابلے میں فیدہ مند ہے گھڑ بیٹاس کی ایک روایتی قسم ہے جو کہ گنے کے رس کو عبال کر تیار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ تھوست حالت میں یہ چینی کے مقابلے میں کم ریفائن ہوتا ہے جبکہ اس میں پوٹاسیوم، ایرن اور کیلسین سمیت متعدد اہم اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہائی بلیڈ شوگر کے کار افراد گھڑ کھا سکتے ہیں اس کا بھورا رنگ ہو سکتا ہے کہ صحت بخش لگتا ہے مگر زیابتیز کے مریضوں کے لیے یہ کوئی اچھا انتخاب نہیں اس میں بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے گھڑ یقیناً گزائیت سے بھرپور مٹھی سوغات ہے مگر اس مٹھے متعدد کے اندر 65 سے 50 فیصد تک سکروز ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ زیابتیز کے مریضوں کے لیے موضوع نہیں بلیڈ شوگر لیول بڑھنے کا بیت گھڑ کھانے سے جسم کے اندر گلوکوز کی سطح پر بیسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے چینی کھانے سے بیشتر افراد کا خیال ہے کہ چینی کو گھڑ سے بدل دینے سے انہیں بلیڈ شوگر لیول کو مستحقم رکھنے میں بدل مل سکتی ہے مگر ایسا ہوتا ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی میری تمام آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہیلت سے جڑی اس طرح کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر حاصل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کا فائدہ ہو سکے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ